موسیقی ناظرین دھرتی الیکشن سیل میں ایک دفعہ بھی ہراماں کے جاؤں تھا بھلیکار ناظرین ایساں چونڈ منشور جی حوالے ساں ڈسکس کئے ہوں پیاجے کو نواز لیگ پانا پیش کے ہوئے ہوا ہے یہاں نے ایساں پنجاب میں لاہور جی سیاست جی حوالے ساں گالبول کناسی سینئر ترجیہ نگار شاہین قریشی صاحب بھی لاہور ماہ ساں کے جوئن کئے ہوا ہے جی بلکل آئی پان گالبول کئے آسی منشور جی حوالے ساں سو شاہین قریشی صاحب کھائیں سمجھنی کوشش کناسی شاہین صاحب ہمارا فوکس تو ہوگا کہ جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ پنجاب میٹر کرتا ہے پنجاب میں سب سے زیادہ نشستیں ہیں قومی اسیملی کی اس لئے پارٹیوں کا فوکس بھی پنجاب ہوتا ہے لیکن پنجاب میں بھی ہم دیکھیں تو لاہور بڑا میٹر کرتا ہے بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی پھر محترمہ جب واپس آئی تو لاہور میں اتری اور جس طرح استقبال ہوا آج تک کسی لیڈر کا استقبال نہیں ہو سکا لوگ وہ نہیں بھول سکے پھر ہم دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کی سیاست اور خان صاحب کے حوالے سے بھی بیساکیاں تو دی گئی لیکن کہا یہ جاتا ہے جو لاہور والا جلسہ تھا اس کے بعد اس کو قبولیت ملی اور ملکی سطح کا لیڈر بنا تو اس الیکشن میں لاہور کی امپارٹنس کیسے دیکھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں شہباز شریف صاحب مریم صاحبہ حمزہ شہباز اس کے علاوہ بلال بھٹو زرداری صاحب جہانگیر ترین علیم خان اور بڑے بڑے جو دوسرے رہنما ہیں وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو لاہور کی امپارٹنس تو ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ دیکھیں لاہور سے آپ نے درست فرمایا کہ شہید البکار علی بھٹو نے پارٹی کی تشکیل بھی لاہور میں کی اور اس کے بعد وہاں سے الیکشن بھی لڑا سیاسی تحریکوں کا مرکز بھی رہا اور سیاسی قبلہ بھی وہی رہا اور جب پہلی جمہوری حکومت کا سختہ پلٹنے کے لیے سازشیں پینے کی شکل میں کی گئیں تو اس وقت بھی لاہور سے تحریک جو ہے نیلا گمبت کی مسجد سے گلوں میں قرآن ڈال کے وہ لوگ آئے تھے اور پھر جنرل امجد شویب نے وہاں قسطوں میں کرفیو لگانا شروع کیا تاکہ زیادہ حق کا راستہ ہموار کیا جا سکے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی بی شہید کا تاریخی استقبال کے علاوہ ایم آر ڈی کی تحریک کے اندر لاہور مرکز نگاہ بنا رہا اور مینارے پاکستان پہ ہر چودہ انگرس کو ایم آر ڈی کی تحریک کے بہت بڑے بڑے احتجاج ہوتے رہے اور بہت بڑی جدو جہدوی اور اس وقت نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور وہ باقاعدہ جو ہے پیپلز پارٹی اور ڈیموکریٹک کورسیز عوامی تحریک مزدور کسان پارٹی قومی مہاد آزادی اور فضل ایمان گروپ بھی جو ہے اس میں ایم آر ڈی کا میمبر تھا فتحیاب علی خان تھے میراج محمد خان تھے تو یہ ان کے جو ہیں ڈی ایسی ایمان اللہ خان وغیرہ لوگوں کے جسموں پر جو ہیں ڈنڈے برساتے تھے اور یہ زیاء الحق کے حامی اور ساتھی رہے اور یہ پھر جیم لیگ میں تھے اور جنیجو لیگ بھی زیاء الحق نے نان پارٹی الیکشن کے پاس جب بنا لی تھی اور جو ہے افغانستان کے سیاسی حل پہ جنیجو جو ہے جنیوہ ٹاکس کی بات کر رہے تھے تو پھر زیاء الحق نے جو ہے نواز شریف کو علیدہ کیا اور اسلامباد میں میریے ٹوٹل میں جا کر انہوں نے جو ہے اپنے جو ہے مسلم لیگ جنیجو کے صدر کو کے خلاف سازش کی اور اس دن سے نون لیگ بن گئی پھر آئی جائی بنی جو ہے آپ کو سارا معلوم ہے کہ وہ جنرل گل حمید گل صاحب اور یہ جو کچھ بھی ہوا اسامہ سے پیسے لیے اور سپرین پورٹ کے کیسیز ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی تھی کہ زیادہ سیٹیں آبادی کے لحاظ سے پنجاب میں ہیں تو پنجاب کا جو ہے معاملہ اس جو ہے نا وہاں سے قومی حکومت کے زیادہ اکثریتی بوٹ اور ایمن نے انہی کی وجہ سے بنائے جائیں اس کیلئے پھر آئی جائی کی تشکیل ہوئی آئی جائی کی تشکیل میں تمام لوگوں کو ڈال دیا گیا پیسہ دیا گیا پپ پنڈ کیا گیا مہران بینک کا پیسہ دلا وہ کے دوائی صاحب کے بیان بھی موجود ہیں اس کے باوجود ہوا یہ کہ ایٹی ایٹ میں غلامی صاحب خان ناکام ہوئے اور قومی اسمبلی کی حد تک تو جو ہے پیپل پارٹی جیت گئی لیکن چونکہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے درمیان دو دفتہ وقفہ ہوتا تھا اسی دوران میں جار پنجابی جار اور لسانی بنیادوں پر اور تحصیل کی بنیادوں پر ایک تف پیج چلائی گئی اور ایجنسیوں نے اپنا کردار ادا کیا اور اس کے بعد نومینل فرق سے جو ہے نا صوبائی اسمبلی میں نواز شریف کی انٹری ڈالی گئی اس سے پہلے نواز شریف کی سیاست کا محور یہ تھا کہ جب آمیر ریولحق نے جو ہے ایک کونسل بنائی تھی جس میں جماعت اسلامی کے پیر شرف اور بغیرہ یہ لیے گئے تھے تو اس میں بھی ان کو ایک کونسل میں نہیں شامل کیا گیا تھا اور بعد ازاں جنرم غلام جلانی کے ذریعے یہ جو ہیں یہاں انجمن تاجران کے تحت اور جو دیگر لاہور کے علاقوں میں سوفٹ بال کرکٹ ٹورنیمنٹ ہوتے تھے ان کے اندر جا کے یہ چھوٹی چھوٹی شیلڈ بچوں میں تخصیم کرتے تھے اور ان کا پی آرو ہمارے ادارے میں پریس لیز لے کے آتا تھا تو یہ تو چلیے اس کا تاریخی میں نے کس منظر بتایا لیکن پنجاب کی جو ہے آج بھی حیثیت زیادہ عقلیت زیادہ قومی سیٹوں کی وجہ سے ہے اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ آج اگر آپ نے بتایا کہ اس کا پورا خانتان جو ہے نواز شریف کا اپنے اتحادیوں کے ساتھ جس کے اندر وہ لوگ علیم خان اور جانگیر ترین بغیرہ کے ساتھ کل کے لیکشن لڑے ہیں جنہیں کبھی ایک گندم مافیا دو سال پہلے کہہ رہے تھے اور سوپر مافیا کہہ رہے تھے تو آج ان کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کی گئی ہیں اور پنجاب میں اور بھی جگہوں پہ کی ہیں ملتان میں سیٹیں چھوڑی گئی ہیں خانے وال میں چھوڑی گئی ہیں تو آج بھی لاہور کے اندر اکٹھے ان کے بینر لگے ہوتے ہیں ساد رفیق کی تصویر جو ہے اور علیم خان کی تصویر اکٹھی ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ووٹ کو عزت دو جمہوریت کی جس طرح آج بات کر رہے تھے جو ہے نواز شریف یہ ساری باتیں جو ہے ایک جمہوریت پسند صحافی جو پانچ دہائیوں سے پاکستان کے سیاسی منظر کو دیکھ رہا ہے اور اس کا آزادی اظہار اور جو ہے سچ بولنے اور اوبجیکٹیو رائے دینے سے تعلق ہے اسے افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی جو ہے اتنے دنوں کے بعد اگر آج منشور دیا جا رہا ہے تو بھی پرسند سپیسیفک پاکستان کو نواز اچھا کرشا منشور پر ہم ضرور آئیں گے نون لی کے منشور پر سر ہم آئیں گے ہم چاہیں گے کہ ابھی جو لاہور میں جو چودہ نشستیں ہیں قومی اسیمبلی پر اس پہ جو الیکشن ہو رہی ہے بلاول صاحب نے انٹری دی ہے تو اس کے بعد کتنی اہمیت بڑھ گئی ہے خاص طور پر بلاول صاحب کے ہلکے کا ہم ذکر کریں دو جی بلاول صاحب کا جہاں تک ہلکہ ہے نا اس سے پہلے ایک بات جو ہے نسیر گوپان صاحب کہنا ضروری ہے کہ جس طرح کے آٹھ دس سال کی ایک پورا ڈیکیڈ ان پرٹیکلر جو ہے وہ نکلا اس کا پسمندر ایک جملے میں ضروری ہے کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن کہنا اتنے سخت میسیج دیئے گئے لوگوں کی جانے لی گئیں دہشتگردی کے گارڈ میں لیکن اس وقت یہ میسیج دیا گیا تھا کہ ایک تو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی کو ملتان کے حلقے میں جو ہے کم الیکشن کمپین کرتے میں اٹھا لیا گیا اور آدھے جو ہے دن کے اندر اندر انہیں افغانستان کا بورڈر کراز کر دیا گیا اس سے پہلے سلمان تاثیر شہید گوورنر جو تھے پیپل پارٹی کے ان کے بیٹے کو دلکل پر جہور کے علاقے سے افغانستان بھیج دیا گیا تھا تو یہ میسیج جو ہیں آسیف علی زرداری کو دیے جاتے تھے کہ اگر ایک سابق وزیر اعظم کا بیٹا اٹھا کے اخواہ ہو سکتا ہے تو موتات ہے لیکن میں بڑی ذمہ داری سے یہ بتاتا ہوں اور یہ ریکارڈڈ ہے میڈیا کے اوپر آیا تھا ان دنوں کے آئندہ جو ہے لائنڈ آرڈر کے خطرات ہیں دوزار تیرہ کے الیکشن میں اور اس کے اندر اس طرح دھماکے نہیں ہوں گے بلکہ مارٹر گولے جو ہیں وہ چلائے جانے کا خطرہ ہے کہ ڈیریکٹ سٹیج کو ٹارگٹ کیا جائے تو پھر اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ یہ انسانوں کی جانے لی جائیں گی اور جبکہ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ عمران خان کے لانے کا کر چکی ہے تو کیونکہ لیول پلائنگ فیلد تیرہ میں بھی نہیں تھا اور پھر بالکنی میں چڑھ کر نواز شریف کہتے تھے کہ ہمیں زیادہ ووٹ دلواؤ تو وہ الیکشن بھی متنازع ہو گیا تھا جس طرح آج کے الیکشن کی بات ہے لیکن اس تمام گیپ کے بعد جس کے اندر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پیپل پارٹی کو ٹارگٹ تو کیا گیا تھا لیکن پیپل پارٹی کی اپنی ایک غلطی جو تھی وہ یہ تھی کہ جیالوں کو ناراض کیا روٹ گئے وہ جیالے جو لاہور شہید بھٹو کا اور گوی بھی شہید کا شہر تھا جب وہاں بٹو جیسے لوگ میاں منظور بٹو جیسے لوگ آئے دوہزار تیرہ میں آپ پنجاب دیکھیں آپ الیکٹیبل کو سیٹ اور ٹکٹ دے سکتے ہیں لیکن پنجاب پیپل پارٹی کی قیادت نہیں رہ سکتے اس سے بڑا ایک شدید نقصان ہوا تھا اور لوگ جو ہیں بدل ہوئے اور مایوس ہوئے کہ کیونکہ منظور بٹو جو ہیں سپیکر رہوے تھے نواز شریف کے بعد اس کے بعد وزیرحالہ رہوے تھے تو لوگ ان کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں تھے اور وہ انہیں جیالوں کے دوست سمجھنے کو تیار دیتے اس گیپ کے بعد بہت جورت مندانہ فیصلہ کیا کہ بلاول بٹو نے پارٹی کی سی سی کو کہا کہ جو سب سے مشکل حلقہ ہے وہ مجھے دے دیا جائے اور یہی لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے چیلنجز کو ایکسپٹ کرے اور ان ہینگ آور سے باہر نکلے کہ ہار یا جیت اپنی جگہ پہ ہے رابطہ عوان سے کرنا ہے عوان کے پاس پیش ہو کے ان سے پر آئے راست سپورٹ مانگنی ہے کہ بھئی یہ میرا سیاسی ایجنڈا ہے اور میں اس ایجنڈے کے لیے جس طرح آپ نے ذرفقاری لی بھٹو اور بی بی شہید کو موقع دیا تھا مجھے صرف ایک نوکر ہے یہ چار نہیں شاہین صاحب نون لیگ کے منشور کی بات کرے ہم اگر بہت سارے نکاتیں لیکن ایک نکات جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہاں نون لیگ کی جو پائرورٹی لسٹ میں شامل ہے وہ ہے کہ نیب کا خاتمہ کیا جائے گا پاکستان میں احتساب کا عمل ویسے ہی تقراری رہا ہے بنیادی جمہوری جو ملک ممالک ہیں معاشرے ہیں بنیادی اصول ہوتا ہے احتساب لیکن ہمارے ہاں احتساب کا ادارہی ختم کیا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں نون لیگ کا یہ جو پوائنٹ آ ویو ہے نیب کو ختم کیا جائے درست ہے یا اس میں بھی تھوڑی سی امینڈمنٹس یہاں اصلاحات لانی تھی ہمیں دیکھیں یہ تو جو ہے نیب کو ختم کرنے کی جو بات ہے یہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی تمامی شیاتی جو ہے پارٹیاں یہ کہہ چکی ہیں کہ نیب جو ہے پلٹیکل انجینئرنگ سیاسی انجینئرنگ کے لیے آج تک استعمال ہوا لیکن لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں اور صحابی نہیں بھولتے کہ سب سے پہلے نیب جو ہے جسے احتساب الرحمان کہا جاتا ہے جس کے ساتھ نواز شریف حاندان نے بعد ازا رشتے داری بھی کی مریم نواز کے بیٹے جنید کی جو ہے شادی جو ہے سیف الرحمان کی بیٹی سے کی پھر وہ ڈیوورس ہو گئی تو ان کے ذریعے جو نیب نے احتساب شروع کیا تھا تو اس میں پیپلز پارٹی ٹارگٹ تھی اور ایک میڈیا گروپ ٹارگٹ تھا جس کے اندر یہ شرائط رکھی گئی تھی کہ میں یہ اخبار خریر لوں گا اور یہ خالی چیک بک ہے یہ تاریخی ریکارڈ ہیں یہ میرے پاس ان کی کوپیاں ہیں اور میں نے وہ آج تک سنال کے رکھی ہیں کہ یہ بلینڈ چیک بھر لو اور یہ بات ایک اخبار کے مالک اور ایڈیٹر انچیف نے نواز شریف کے والد نواز شریف نے انہیں کہا کہ ہاں آپ یہ فل کرنے میں آپ کا ادارہ نہیں چلنے دوں گا تو اس وقت جو ہے چودہ ساعتیوں کو نکالنے کی بات ہوتی تھی اور پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا چاہتا تھا اور بی بی شہید ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ دوسری کورٹ سے تیسرے کورٹ جا رہی ہوتی تھی اور آجی فلی زرداری کی تو جو ہے گیارہ بارہ سال اسی طرح تو یہ کیسی بات کر سکتے ہیں یہ جو ہے شیاسی انجینئرنگ کا جو ہے ادارہ ہے انہوں نے تو خود شیاسی انجینئرنگ کا آغاز کیا تھا اور سب سے پہلا یعنی مشرف سے پہلے بھی نیب جو ہے انہوں نے جو ہے ایسر صاحب الرحمن کے نام پہ بنائی تھی صاحب الرحمن کے نام پہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی یہ جو انہوں نے کہا کہ ایسر دارے کو ختم کیا جائے گا یہ ایسے قومی نویت کے معاملات ہیں جن کے بارے میں انہیں یہ کہنا چاہیے کہ اسملی اور دیگر شیاسی قوتوں سے مل کر اس کے بارے میں جائزہ لیا جائے گا کیونکہ یہ ایک سکینڈل ہوگا کہ چونکہ ان کے اوپر ابھی الزامات ہیں ان کے اوپر ابھی نیب کے کیسز چل رہے ہیں جو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں اور وہ ان کا ٹرائل نہیں ہوتا وہ اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی حکومت بدل رہی ہوتی ہے تو یہ ڈیل کر کے آتے ہیں تو نیب کا سرکاری وکیل جا کر وہاں کہتا ہے کہ ہم تو کوئی دفاع نہیں کرنا چاہتے تو ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر وہ کیس ختم ہو جاتا ہے کہ جب مدہ ہی سست ہو جائے گا تو پھر جو ہے نیب عدالت کیا کرے گی صحیح اچھی طرح اب ان کے کیس کیلئے رو رہے ہیں کسی انٹرسیننگ سے وہ لیول پلائنگ فیلڈ کروا کے ہی آئے ہیں اور ابھی بھی اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے یا اس کے مخالف ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور کتنا لیول پلائنگ فیلڈ کروانا ہے آپ نے بلہ بھی چھنوا لیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سزائیں ہو جائیں آپ کے مخالف کو آپ جمہوری کلچر کی طرح شاہین صاحب شاہین صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ لیول پلائنگ وہ جو ہے سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے نیب تو پھر آپ یہ کریں کہ سیاسی انجینئرنگ انڈریکٹلی اور طریقوں سے نہ کیجئے شاہین صاحب یہ دوہرے مایار ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات اس کے مور کو ججتی ہے جس کا جو ہے ماضی بھی جو ہے جمہوریت پسند کہا ہو اور اب ان کو بھی وہ کہتے کہ بھئی آپ جو ہیں ہم اپنی سیاسی پروگرام پہ جمہوری پروگرام پہ عوان کی فلا کے پروگرام پہ الیکشن لڑیں گے تو جو آج گیارہ بارہ دن پہلے جو ہے اپنا منشور دے رہے ہیں تو ان کے لیے عوان کی اہمیت کیا ہے یہ ایک کروڑ موکریاں دے دینا یہ تو جو ہے انڈر پریشر آ کے کوپی پیسٹنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کے ترجمان کا جو بیان آیا ہے کہ یہ ہمارے پروگرام کی نقل ہے دیکھیں اس کے اندر بزن اس لیے ہے کہ پہلے انہوں نے مزاق پڑایا کہ یہ تین سو یونٹ فری کیسے دیں گے تو لیکن انہوں نے خود اپنے اطور پر تو کوئی پروگرام یہ نکل کر آیا شاین صاحب یہ پیسے کہاں سے آئیں گے جبکہ پیپل پارٹی نے تو یہ بتایا ہے کہ اتنے ادارے بند کر کے پندرہ سو عرب روپیہ وہاں سے بچائیں گے تین سو کی جو ہے یہ جو مراس یافتر طبقے کو ریلیٹ کلاس کو آپ دے رہے ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ اٹھارہ سو بلین جب آئے گا تو یہ عوان کی زندگی پہ لگے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو کچھی آبادیوں کے حقوق سنے کے عورتوں کو امپاورمنٹ کرنے اور گھروں کو ان کے نام کرنے سے لے کر جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یوز کو کیسے کارڈ کے ذریعے مدد کرنا چاہ رہے ہیں خواتین کو کیسے مدد کرنا چاہ رہے ہیں میں تو ایک چیز پہ دیکھتا تھا کہ ننی ننی چیزوں کو دیکھا گیا ہے کہ جس طرح سٹنٹنگ گروتھ ہے تو کس طرح ایک زچہ بچہ کو جو ہے ایک ہزار دن تک کس طرح امداد دی جاتی ہے تاکہ اسے بچے کو خوراک ملتی رہے ٹھیک ہے شاہن صاحب آپ کا آپ کا بہت بہت شکریہ گال بولت انیا مکہ سوال کرنے ہوئے ہو پرانے نسی صاحب پروگرام جو بریک جو بکتا ہے بہت شکریہ سر آپ نے میں وقت دیا جی سر پروگرام جاری آئے ناصرین اساں گال بولت کر رہا ہوا سی تیوٹھنہ سی مختصر بریک بریک ہم پوئے وری گال بولت کنٹینو کرنا سی موسیقی